اسلام علیکم مشہدین اکرام ایک پرسرار مردے سے آپ پہنچ کے ساتھ بابا جی کا آگے کا سفر حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل بابا جی بازار حسنوالی حویلی میں موجود پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تو چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف ملک جی سی روشنی میں وضو کرتے ہوئے میرے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے میں نے اپنی آستین سے گلے مو ہاتھ پوچھیں اب میں پمپ کی دستی کے پاس آہ کھڑا ہوا اب آپ وضو کر لیں میں پانی نکالتا ہوں میں نے اندیرے میں اس کا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تمہیں وضو کی ضرورت تھی وہ میرا ہاتھ تھا میں چوبارے کی سیڑھیوں کے دروازے پہ آہ کھڑا ہوا میں نے نظریں چورا کر ارد گرد کے مول کا جائزہ لیا چھوٹے سے میدان کے درمیان میں کونے کی ملیر پر جان پڑی ارد گرد دو چار چوبارے مزید دکھائی دیئے جن میں ہلکی سی روشنی بھی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان چوباروں میں زندگی پائی جاتی ہے مگر جس چوبارے کے نیچے ہم آہ کھڑے ہوئے تھے وہ تو زندگی کی ہر رمک سے محروم دکھائی دیتا تھا سیڑھیوں کے دروازے کے ساتھ دکانیں بھی تھی دروازوں کی ہلی ہوئی چولیں شکستہ چوبی تھڑے نیچے دو چار کتے اور پلے نین دراز سے دکھائی دے رہے تھے لگتا تھا کہ جیسے یہ دکانیں ایک مدت سے باندھیں مرد سیاہ پوش نے دروازے سے مو لگا کر اسلام علیکم کہتے ہوئے ہلکی سی دستک دی میرے کان ادھر ہی تھے جواب کیا آتا وہاں تو اندھیرے میں خاموشی گلی ہوئی تھی دستک دینے سے البتہ تھڑے کے نیچے کتیا کے پلوں نے ہلکا سا اف اف ضرور کیا تھا مگر وہ بندہ اسرار اب بندہ انتظار بنا ہوا بڑی آجزی سے سر جکائے ہوئے یوں کھڑا تھا جیسے بینس والے گھر لسی مانگنے والے صبح صبح کھڑے ہوتے ہیں میں تو تھا یہ شیطان کا خالو ایسی بے سروپا اور ہانکی بانکی تو میں چھوڑتا اور سوچتا ہی رہتا تھا بلکہ اس حادثے کبھی کے ہاتھوں کئی مرتبہ زلط بھی اٹھا چکا تھا ٹٹو سائن والا واقعہ اوپر بدبودار کھالیں گرنے والا سانیا مجھے کم از کم آج کے اس واقعے کو اتنی جلدی فرموش نہیں کرنا جائیے تھا مگر یہ بات تو ذمہ دار اور سمیدار انسانوں کے لیے ہوتی ہے مجھ جیسے مورکوں اور تھندے ڈیٹوں کے تو سر پر سے گزر جاتی ہے اب یہاں بھی میں نے لسی مانگنے والی بات سوچی ہی تھی کہ جٹ سے جواب آ گیا کہا گا تم نے کبھی بینس کے دودھ کی لسی پیئے تازہ تازہ بلوئی نمک کے ڈلے سے کھوری ہوئی میں نے مری ہوئی آواز میں لرزا لرزا سا جواب دیا جی لو لسی والی بات کے ساتھ دو باتیں اور بھی سنو بینس والے گھر سے لسی بیٹی والے گھر سے رشتہ اور رزقے حلال کمانے والے گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے اور علم و بزرگی والے گھرانے سے علمیت آفیت و آقبت کی بیگ طلب کرنا این جائز ہی نہیں بلکہ سواب بھی ہے اب جس دروازے کے آگے ہم دونوں کھسکے ہوئے سیاہ پوش کھڑے تھے وہ کھلی نہیں رہا تھا جیسے کسی غلط دروازے پر آ گئے ہوں آخر اس خطہ بے رنگ وانگ دروازے کے اس پار ہلکی آٹ سی ابری جو لحظہ بلحظہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اب دروازے کے دریدہ درزوں سے ہلکی سی روشنی کی شوائیں بھی دکھائی دینے لگی جیسے کوئی لالٹین لیے کسی لمبی سی رہ داری سے دروازے کی جانب آ رہا ہو ہم سر جکائے نافوں پہ ہاتھ باندے نیم اندیرے میں یوں کھڑے تھے کہ ابھی عقوبت خانے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلے گا اور میرے مقتل خشمگی صفاق نظروں سے ہمیں گور کر دیکھے گا اور پھر کھوجنے والی نگاہوں سے ہمارے سروپا کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہوئے بادل نہ خواستہ اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ دے گا ہم کڑوے دوئے سے اٹی دردناک چیخوں اور آہو بکا سے بری رہ داری کی نحوست زدہ دیواروں پہ استعدہ آنی کندیلوں کی لرستی روشنی میں آگے بڑھتا ہوئے زندان کے اس حصے میں پہنچا دیے جائیں گے جہاں کچھ دیر قبل ایک بے گناہ مظلوم قیدی نقابل برداشت عذیتیں سہتے سہتے پران چھوڑ دیتا ہے اور ہم سے اپوشوں کی خدمات استیرہ بخت کے قریہ کرم کی آخری رسومات کی ادائیگی کے زمن میں حاصل کی گئی ہوں اس اللہ کے بندے نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبا کر مجھے ہشیار کیا دروازے کے اندر کی چٹخنی کوئی ڈیلی کر رہا تھا چر 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 کی چر چرہ ہٹ کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ واہ ہو چکا تھا تو دیکھا چھوٹی سی اندھی ڈیوڑی میں کوئی آدمزاد سر تا پاس سیاہ چادر میں ملبوس ڈانپے ہوئے ہاتھ میں چراغدان پکڑے کھڑا تھا ادا قدم پیچھے ہٹ کر سر کی خفیف سی جنبش سے اس نے ہمیں اندر آنے کا اذن دیا اندر قدم رکھتے ہی پہلا احساس یہی ابرا کہ ہم کسی اود و امبر کی دکان میں داخل ہو گئے ہیں ہلکی ہلکی بیگی بیگی پر اسرار سی میک جو قدیم فرعونوں کے مقبروں میں صدیوں مقید رہتی ہے جو انسان میں تہیر اور جرجری سی پیدا کر دیتی ہے جیسے سانس میں کھینچتے ہی انسان خود کو صدیوں پیچھے کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے رات تاریخ سب کے لباس سیاہ اندری سی ڈیوڑی جیسے ہم ماضی کے بیتے گزرے زمانوں میں کہیں اتر گئے تھے دروازے کے پٹ کو بیٹھتے ہوئے اس سیاہ پوش نے چٹخنی چڑھائی پھر چراغ کی لو بڑھاتے ہوئے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا چند قدم آگے بڑھ کر ہم ایک سین میں داخل ہو گئے تھے دکھائی نہ دینے والے کسی چراغ کے باوجود وہاں ہلکی سی برائی نام روشنی ضرور موجود تھی جبکہ تاریخی اور گھٹن کا احساس یہاں بھی قائم تھا سین کے پار اتر کر ہمارا رہبر پھر ایک غلام گردش میں داخل ہو گیا چراغ بردار آگے آگے اس کے اقب میں تانگے والے چابک بردار اور اس کے پیچھے دمچلہ جولی چک پاپوش کا پھومن ہاشیہ بردار شامل واجہ باڑے کا ٹٹو میں جو بھی تھا پیچھے پیچھے بندہ ہوا چل رہا تھا غلام گردش ختم ہوئی تو سامنے برائی نام ایک باگیچہ سا آگیا اس کے ساتھ ایک پرانی اونچی سی رنجیت شاہی چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار جو جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی دکھائی دی اس میں ایک اونچا جہازی سا دروازہ جس کے پٹ دروں پہ لوئے پیتل کے پترے میخیں اور کمل کپے چڑے ہوئے تھے چوکھٹ کے دونوں اطراف سرخ جو پوری اینٹوں کے دربانی تھڑے اور ان کے ساتھ اوپر چونے گچ سے ڈلی ہوئی بگلی میرابیں اور کپے گو یہ سب کچھ شکستہ اور انتہائی مخدوش آلت میں تھا پھر بھی جو کچھ باقی تھا وہ خوب تھا یعنی کھندر بتا رہے تھے کہ امارت عظیم تھی یہاں پہنچتے ہی واضح طور پر محسوس ہوا کہ اب ہم قدریں کھلی فضاء میں سانس لے رہے ہیں رات کی رانی اور چمبیلی کی بینی بینی خوشبو نے ہمارا استقبال کیا تھا رات کی رانی اور چمبیلی کی بینی بینی خوشبو نے ہمارا استقبال کیا تھا اور قرب و جوار سے سازوں کا آہنگ بھی سنائی دے رہا تھا یہاں اندیرے کی گرفت بھی ڈیلی سی محسوس ہوئی اب ہم کم سے کم اپنے ارد گرد بخیر و خوبی دیکھ سکتے تھے دروازے کے سامنے پہنچ کر ہمارے رہبر نے ڈانپا ہاتھ بڑھا کر چوکھٹ کے اوپر ابرے ہوئے پیتل کے ایک کمل کو گمائیا اسی اسنا میں میری نگاہ ساتھی دیوار پہ ایک سنگی لوہ پہ جاٹکی اور میری سٹی گم ہو گئی حویلی جمنا بائی جبل پوری یک لحظہ میرے کانوں میں میرا ورفتگی کے عالم میں کہا ہوا کبت گنجنے لگا جمنا جل کی جل ککڑی جا جبل پور میں جانکے مردے سیا پوش کے الفاظ بھی کہ تھوڑا سا اور سبر کر لو تم جبل پور پہنچنے ہی والے ہو الہی یہ کیا اسرار ہے کس طرح کا بید ہے اور کس طے کا تحیر ہے میں فیل فور یہ سب کچھ سمجھنے سے کاثر تھا مجھے تو اس تحیر و تماشے میں فنسے ہوئے یہ بھی دکھائی نہ دیا کہ دروازہ کب کا کھل چکا ہے اور ہمارا رہبر اس انتظار میں ہے کہ ہم اندر داخل ہوں سیا پوش نے مجھے کونی سے ٹوکا دیا بڑے دروازے کے پٹ میں لگے ہوئے ایک چھوٹے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے یہاں آگے چھوٹے چھوٹے بگلی کمروں اور دالانوں سے گزرتے ہوئے ہم ایوان میں پہنچے یہاں تو دنیا ہی دوسری تھی نکت و نور سے نہلائے ہوئے بامو در روشنیاں تھی کہ کسی چنچل شوخ کی ہسی کی طرح جلترنگ کی مانند پھوٹ رہی تھی وسیع و عریض سجا ہوا شبستان کمخواب کی سرسراتے ہوئے پردے سپید براک چاندریوں پہ سرخ اطلس کے منقش تکیے پاندان اوگالدان پیچوان جاڑ فانوس دیواروں پہ مصور تغرے عشق پیچان کی ڈالیوں اور بیلوں سے ڈکے پڑے سنگی اور چوبی دیوار گیرے اب نوسی تپائیوں پہ گلابوں سے برے کلائی دار تھال ایک جانب ششے کی کشتی میں ڈکے سجے ہوئے آلاتے میں کشی خوب رنگ و راحت نظر مشروب کی لبا لب سرائیاں بنے ہوئے مرگ و ماہی کے کاب متنین و مظفر کی دمپخت کی کلیاں پیٹھے اور کرونڈے کے حلویات پر مکشر مغزو بادام پستہ و لوز پید نکرائی تلائی آبدار ورک وہ طرح دار سیاپوش رہبر جس کی صورت جسم اور جنس میں نہ دیکھ سمجھ اور جان سکا تھا اس ایوان تک ہم دونوں کو پہنچا کر کہیں غائب ہو چکا تھا حیرانگی کی بات تھی کہ باہر والے دروازے سے لے کر یہاں اس ایوان تک ہماری نظروں کے سامنے رہا کسی لمحہ بھی وہ دائیں بائیں نہیں ہوا تو پھر ایک آئیکی کہاں اڑن چھو ہو گیا خیر اب ہم یہاں دونوں نفوس تھے اور تمام پنڈال خالی پڑا تھا میں ششدر حیران و پریشان سا اس تلس میں ہوشربا کو سمجھنے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اچانک وہ تانگا والا سیاپوش ایک تخت پوش پر بڑی بینیازی سے بیٹھا میرا تماشا دیکھتا ہوا دکھائی دیا میں جانتا تھا کہ اس سے بات کرنا یا کچھ دریافت کرنا لاحاصل ہے اسے شاید ہدایت تھی کہ وہ مجھ سے سوال و جواب نہ کرے یا پھر وہ مجھے جان بوجھ کر تپا رہا تھا میں نے ایک کچھ ٹکتی سی نظر اس پر ڈالی وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا مگر نظر سے نظر ملتے ہی طرح دے گیا ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بھی اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا اسے تپانے یا خود کو بیلانے کی غائت میں بہت بڑی پینٹنگ دکھائی دی بدے سے مہاگنی کے فریم میں قریباً آدھی دیوار پر آویزہ تھی عجیب و غریب مگر بہت کم استعمال کیے جانے والے مگر کشش آمیز رنگوں کا استعمال غیر معمولی طور پر کیا گیا تھا میں ذرا قریب ہو لیا اتنا بڑا کینویس اتنا بڑا کام خدا جانے وہ کون تھا کوئی سر پھرا سا مصور آخر اسے ایسی عجیب و غریب پرسرار قسم کی پینٹنگ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہوگی یا اگر کسی نے اسے بنوایا ہی ہے تو یہاں اس کا کیا مقصد تھا میں اپنی پنگا لینے اور قریدنے والی عادت سے مجبور ہو کر پینٹنگ کے بالکل قریب چلا گیا ایسا نفیس باریک اور تفصیل کا عالی کام دیکھ کر میری دلچسپی دوچند ہو گئی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا تصوراتی فنی تفصیلی جذبینی اور موضواتی حوالوں سے ایسا لطیف شفاف اور نظر نواز کام کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جائے لیکن یہ ایسا وسیع و عریض کینوس تھا کہ انسانی دائرہ بسارت یک بجک اس کا آتا کرنے سے کاثر تھا یا تو سامنے ذرا دور کھڑے ہو کر اسے کلی طور پر سمجھا جا سکتا تھا یا پھر قریب کھڑے ہو کر اسے جزوی طور پر دیکھنا پڑتا تھا میں ایک بار پھر پینٹنگ سے ہٹ کر ذرا سامنے فاصلے پر کھڑا ہو گیا مکمل طور پر فریم کو فوکس کر کے غور سے اس کا جائزہ لینے لگا اچانک مجھے یوں لگا جیسے روشنی مدم پڑتی جا رہی ہو آنکھوں میں چوند پیدا کرنے والی روشنی کی بجائے پولی پولی پویتر سی چاندلی کھل اٹھی ہو ملک جیسا اجالہ بڑا سکون نواز سا محسوس ہوا لوبان کی بینی بینی مہک کا جادو نجانے کدر سے بولنے لگا میں ششدر سا اس بدلتی رت اور کروٹ بدلتے ماحول پہ غور کرنے لگا مان میرے دماغ میں ایک کوندہ سا لپکہ یاد آیا کہ یہاں وہ تانگا والا مرد سیاہ پوش بھی موجود تھا جس کی معیت اور رہبری میں میں اس تلسن قدے تک آ پہنچا تھا وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ تخت پوش تو اب خالی تھا متواہش نظروں سے ارد گرد دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھا یا پھر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا اس سے پہلے بھی وہ داتا کے دربار پہ اسی طرح غائب ہو گیا تھا بدکازہ بشریت حلقے سے تردد کی لہر تر تراتی ہوئی آئی اور میرے اندر کی تمانیت کو محسوس کرتے ہوئے لہرا کر کہیں نکل گئی اب پھر میری تمام تر توجہ کا مرکز وہی سامنے دیوار والی عجوبہ روزگار دیواری تصویر تھی تصویر کو دماغ میں فوکس کرنے سے پیشتر میں نے اپنے تمام تر ظاہری باطنی حصیات کو انگیخت کر دیا تھا پینٹنگ کے ہزاروں مختلف زاویے چشم زدن میں میرے دماغ میں محفوظ ہو چکے تھے پھر میں نے علم تقویم کے ایک خاص طریقے کے تحت پوری تصویر کو اس کے اندازن طول ارض کے مطابق آٹھ حصوں میں تقسیم کیا اور تصویر کے کتب میں نظریں گاڑ دیں جب کتب قائم ہو گیا تو میں نے کھولے ہولے اسے پھیلانا شروع کر دیا دس پندرہ منٹ میں تمام تصویر اپنی تمام تر ظاہری جزیات کے ساتھ میری بصری فہمیت کی دسترس میں تھی اس کے بعد میں تصویر کے اور قریب آ گیا باری باری باقی حصوں کو بغور دیکھا جون جون دیکھتا گیا تہیر کے سمندر میں اترتا گیا بیلول پاشا درویش نامی کسی ترکستانی مصور نے شتر پوسٹ پہ یہ نادر یکتہ زمانہ شہکار تخلیق کیا تھا اسے تخلیق کہنا شاید زیادتی کی زہل میں آئے یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک جیتے جاگتے منظر کو جیسے مصور نے کسی پوریسرار عمل سے منجمد کر کے شتر کی پوسٹ پر پلٹا دیا ہو پورے قد کے پانچ درویش مہوے رکس ہیں اس عمل میں ان کی مہویت سرمستی اور وارفتگی بلکہ ان کی باطنی کیفیت روح کی سرشاری تک جو ان کے انگ انگ اور اندازوں اظہار سے مترشے تھی قابل دیدنی تھی ان کے حلقہ رکس سے ذرا ہٹ کر دو عجیب سے کھلیے اور چہرے مورے والے کوستانی بڑی لیک بیک سے بیٹھے اسی رنگ ترنگی میں رنگیں نفیری اور دف بجا رہے تھے ان کے چہرے آیاں تھے جبکہ رکس کنا درویشوں کے چہرے ان کی گلے پڑی دستاروں سے ڈکے ہوئے تھے پشواز نماغ آگروں پہ کسی چرے گریبان والی الفیاں سرخ باناتی کمر کا سپٹکا سنگے شویب کے موٹے موٹے منکوں والی مالائیں گیرے دار کھلی ہوئی استینے جو دس پنجوں کے پاس گاؤزبان کی مانند بالشت بالشت لٹکی لہراسی رہی تھی پس منظر میں سنگے خارا کی دریدہ دیوار جس کی درادوں سے گندک کے پھوک اور نیلگوں برادے کی شفاق کلموں سے کترہ کترہ ٹپکتے ہوئے زمرد پارے ان کی جلو میں لہر یہ لیتے ہوئے کلبلاتے دھوان دھوان سے بخورات خونٹیوں سے لٹکے ہوئے آبے گلگوں کے چرمی مشکیزے اور خوشت قدو کے کاسے نیچے ذرکانی خس کے ردے یہ منظر کسی ایسی خنکہ کا ہو سکتا ہے جس کا محلے وقوع دور افتادہ پاریوں میں ہو وہاں کہیں نیم تاریخ گپاؤں غاروں عبادت گاؤں میں یہ تارکت دنیا درویش رہتے ہوں گے کوئے بستون کوئے جودی کوئے البرز کی گاٹیوں شہر خلیل کے تیخانے کوئے ارارت کے بالائی درے کوئے سینہ کے پیگدار سلسلوں میں کئی زمانوں سے ایسے مجرد درویش اور سائمت دہر سالے صوفی دیکھے جاتے رہے ہیں موسیقی